اس نے شریعت کو پورا کیا اس نے خطنے کے حوالہ سے چرچ ہیکل کی رسومات کے حوالہ سے اس نے ہر جگہ رسومات کو پورا کیا تاکہ یہودی کہن یہ کہنا سکیں کہ یہ تو شریعت کے مخالف یہ سب کچھ پورا کرنے کے بعد اس نے شریعت سکھائی کہ شریعت کے معنی کیا ہے خوراک ہے شریعت کے معنی شریعت کے معنی غزہ ہے تعلیم ہے شریعت کے معنی قانون نہیں ہے لیکن ہم نے اس کو اس طرح سیکھ لیا کہ شریعت قانون ہے اور اب میں اگر کہتا ہوں شریعت غزہ ہے تو اس کو میں ثابت کیسے کروں گا آپ جانتے ہیں بچوں کو ہم کونسی غزہ دیتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں کا دودھ ہی پیتا ہے نا آہستہ آہستہ آپ اس کو اس دودھ سے تھوڑا چھڑاتے ہیں تو ساتھ ساتھ غزہ بھی نرم نرم غزہ بھی دیتے ہیں اس کے بعد جب وہ تھوڑا سے بڑا ہوتا ہے تو آپ اس کو تھوڑی سخت غزہ دینا شروع کرتے ہیں اور جب وہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سال کی عمر میں ہوتا ہے تو اس کی غزہ بدل جاتی ہے جوانی کی غزہ اور جب وہ بڑاپے میں آتا ہے تو پھر غزہ بدل جاتی ہے شریعت ایسے ہی ہے کہ جب ہم کام علم تھے تو خدا نے ہمیں پہلا درس دیا اس کے بعد جونجو ہم بڑے ہوتے جا رہے ہیں اس کے لئے خوبصور لفظ ہے جونجو ہم خدا کی پہچان کرتے چلے آ رہے ہیں ایک اور خوبصور لفظ ہے جونجو ہم اس کے عرفان میں بڑھ رہے ہیں جونجو ہم اس کی معموری کو دیکھ رہے ہیں غزہ بھی فرق ہوتی جا رہی ہے ہمی آمد governments گاستے کی Pak with بیولا فرک بہتایی سوڑا